سبسکرائب کیجئے زائی کا دلی چھے کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آدھ آپ آج ہم بنانے والے ہیں تیما کڑھی ہمارے ویورز کے ہمارے پاس فرمائش بھی آئی ہوئی ہے ہماری لشٹ میں بھی شامل تھا تو یہ ہمارے پاس دو سو گرہ موٹا قیمہ ہے ہم نے اس کو پانی میں ڈال کے چھنی میں چھاند کے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک کلو دودھ ہے جو ہم نے اس کو عبال کے اس کی دہی جمع دی ہے یہ ہم نے گھر میں ہی جمع آئی ہے آپ دیکھنا چاہیں تو ہم نے اس کا لنک اپنے description box میں دیا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ لیں بڑی آسانی سے دہی گھر میں جم جاتی ہے آپ چاہیں تو یہ ملائی کسی کو گھر میں پسند ہو تو آپ بہ آسانی اس کو اتار بھی سکتے ہیں لیکن ہم اس کو اسی میں پھٹنے والے ہیں تو اس میں ہم تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے یہ ہمارے پاس لسن ادرک اور پیاز کا پیشٹ ہے ہم آپ کو بڑی آسانی والا بتا رہے ہیں یہ جو بہت آسانی سے بن جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر دو چمچ لسن ادرک اور وائٹ پیاز کا پیشٹ تینوں چیزوں کا ملا کے ہم نے دو چمچ ایڈ کر دیا ہے یہ ہمارے پاس دیار سو گرام بیسن ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بچائیں گے پتلا دکھے گا تو بعد میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ون ٹی سپون یہ لال مرچ ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے خلدی ون ٹی سپون ہم نے ریڈ چیلی لی ہے اور جتنی ریڈ چیلی لی ہے اتنا ہی ہم دنیا پاورڈر لیں گے اور خلدی تھوڑی سی ہم زیادہ لیں گے یہ ون ٹی سپون اور یہ تھوڑی سی ہم اس کے اندر اور زیادہ لیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جتنے مسالے ڈالے ہیں مانگولی سے مسالے ہیں جو گھر کے اندر بلکل ہمیشہ ہی ہوتے ہیں اب ہم آپ کو دکھا دیں یہ جو ہم قیمے میں مسالے ڈالنے والے ہیں یہ بھی ہم آپ کے آسانی کے لیے آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہی دکھانے والے ہیں ون ٹی سپون ہمارے پاس لسن، ادرک اور وائٹ پیاز کا پیشت ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں کوارٹر ٹی سپون یہ ہلدی ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون یہ دھنیا پاورڈر ہم جو قیمہ روشت کریں گے قیمہ بھونیں گے اس کے اندر ہم بہت سارے مسالے بلکل نہیں ڈالنے والے ہیں سب کے علاوہ صرف ہم ایک چھٹکے اپنا ہوم میٹ گرم مسالہ ڈالیں گے تو قریب پریب ہمارے مسالے جو ہے دونوں چیزوں میں شامل ہو گئے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک ہینڈ بلینڈر ہے بڑھے ایسا بہترین سا نہیں ہوتا آپ یہ مکسی میں بھی اس کو اچھے سے گھم آ سکتے ہیں یہ اڑے نہیں بیسان اس لئے ہم اس کو ہلکا سا ہلا دیں اس کو ہلانے کے بعد آپ یہ ہینڈ بھرچے سے گھم آ لیں یہ دیکھتا ہے ہم نے دس سیکنڈ کے لئے اس کو ہلا لیا ہے اب ہم اس میں پانے ڈالیں گے جتنی پتلی ہمیں کڑی چڑھانی ہے ہم اتنا پانی سمیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں کہ اس کا کلر جب ہم پکائیں گے تو تھوڑا سا پیلا ہوئے گا اس حساب سے آپ نے ہلکے ڈالیں آپ چاہتے ہیں اس کو اس وقت چھان سکتی ہیں لیکن ہم اس کو بنا ہی چھانیں آپ چڑھا رہے ہیں ہمیں جس برطن کے اندر یہ پکانی ہے ہم اس کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا دس سے پندرہ یا بیس سیکنڈ میں ہماری کلی کا بیس اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب جس برطن میں آپ نے پکانی ہے کھڑا بڑا سا برطن لیں کھڑا کھڑا سا برطن لیں تاکہ یہ آپ دیکھیں ہمارا یہ ابھی بھگونا آدھا بھی نہیں ہوا ہے اس میں اتنا گیپ ہونا چاہیے بہت اچھے سا پکنے کے لئے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں پتلی ہی چڑھتی ہے اور آپ دیکھنا چاہیں تو جتنی ہماری دہی تھی ہم نے اتنا ہی اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور سو سے سو ایک سو تیز گرام کے یا ڈیوڑھ سو کے قریب ہم نے اس میں بیسن ڈالا ہے بیسن ہم کم بھی ڈال کے چڑھاتے ہیں اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ جیتے ہیں میڈیم ہیٹ سے تھوڑی سی تیز پہ تو ہم آپ کو فٹا فٹ کیمہ بھی چڑھا کے دکھا دیتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں یہ ہم نے کڑی چڑھا دی ہے فٹا فٹ سے ہم یہ قیمہ چڑھاتے ہیں کیمہ ہم نے بہت تھوڑا سا ہی لیا ہے ہم اپنے خیمے کے اندر وارٹ ٹیز کو نمک ڈال رہے ہیں اور جو مسالہ بھی آپ کو دکھایا ہے وہ یہ مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا آپ چاہے تو اس میں ویجیٹیبل ڈال لیں یا پھر چاہے تو سرسو کا تیل بھی بہت آسانی سے ڈال سکتے ہیں ہم اس کے اندر ویجیٹیبل ڈال رہے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھوننے والے ہیں اور صرف ہمیں یہ قیمہ بھون کر ہی رکھنا ہے اس میں کوئی شروع وغیرہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو کڑی پوری تیار ہو جانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ہم اسی طریقے سے ایڈ کرتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے صرف اتنا پانی کہ ہمارا قیمہ گل جائے اور ہم اس کو بعد میں اچھے سے بھون پائیں وزن کے حساب سے دیکھو تو ہم نے اس میں اسی میلی لیٹر کے فانی ڈال دیا ہے آپ دیکھیں گے ہم اس کے اندر اور کوئی بھی چیز نہیں ڈالیں گے اور ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر ایک سیٹی آنے کے بعد دوسری بھی آ جائے جلدی میں تو کوئی بات نہیں ورنہ دو سیٹی آتے ہی ہم اس کو فوراں سے بند کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کڑی بھی تیار ہوتی رہے گی ہم اس کو بھی چڑھاتے ہیں اتنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پٹا پٹ سے پکوڑیاں جو ہم بنانے والے ہیں اس کا دکھا دیں یہ ہمارے پاس بیسن ہے ہم نے سب چیزوں سے بیسن ایک ہی ساتھ لے کے کڑی کا کڑی میں ڈال دیا ہے پکوڑی کا کڑی سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کڑی میں ہم بہت کم ہی بیسن ڈالتے ہیں اس کے اندر بھی بہت معمولی مسائلے ڈال لے ہیں کلر کے لیے ہم اس کے اندر ہلدی ضرور ڈالتے ہیں رمضان میں جو پکوڑیاں بناتے ہیں ان کے اندر بھی ہلدی ڈالتے ہیں نمک ڈالیں گے ذائقے کے مطابق کہہ دو یا پھر دو چھٹکی نمک کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کھانے کا میٹھا سوڈا کہہ دو یا ہم اس کے اندر ایک چھٹکی ڈالیں گے پانے ڈالیں گے جیسا پکوڑی کا بیٹر بناتے ہیں بیسا ہم بنا کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے تو یہ رکھا رکھا بہت اچھا ہو جائے گا تو کتنی آسانی سا ہمارے کیمہ کڑی پکوڑی والی سیار ہونے یہ دیکھیں ہماری کڑی میں اوبالا چکا ہے اور اس کو پانٹ سے چھے منٹ بھی پکتے ہوئے ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ میں جو ایک لال لوری آتی ہے یہ اس کے پکنے کی پہچان ہوتی ہے ہم نے اس میں تمام مسائلے ڈال دیئے تھے سوائے نمک کے ہم نے آدھر ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے ہمارے گھر میں اکثر ہمارے بڑے بڑھوں کا کہنا تھا کہ نمک کڑی میں اوبالانے کے بعد بھی باد ہی ڈالنا چاہیے ہمارے پاس کمنٹ آیا کہ کیوں ڈالنا چاہیے ہمارے پاس بھی جواب نہیں تھا کیونکہ ہم نے کبھی ان سے سوال کیا ہی نہیں تھا تو یہ دیکھیں ہماری کڑی قریب قریب تیار ہونے والی ہے جو یہ لال ڈورا میں نے آپ کو بتایا یہ قریب پکنے کی پہچان ہے یہ ہمارا قیمہ بلکل دو سیٹی آکے اپنے اسٹیم کے اندر ہے ہم اس کو سائٹ سکا دے ہیں قریب قریب تیار ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ سا جیسا پکوڑی کا بیٹر ہوتا ہے اب ہم اس کی بناتے ہیں پکوڑی پکوڑی کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے ہم نے یہ اپنی کڑائی کا چھونکا تیار کر لیا ہے یہ ہم نے ایک چھوٹی پیاز لی ہے اس کو باریک کٹ لیا ہے یہ ہماری گھر کی ہی سوہی ریڈ چیلی ہے چار ہم نے یہ ریڈ چیلی لے لی ہے اور یہ تھوڑے سا کری پتے اس کا پودا آپ چاہیں تو گھر میں بڑی آسانی سے رکھ سکتے ہیں ہماری بھی چھکپر رکھا ہوا ہے ہمارے پاس کمنٹ آیا تھا ایک پودا لاکر رکھ لیں بہت امجاو ہوتا ہے بہت اچھے سا بڑا ہو جاتا ہے یہ ہاف ٹی اسپون زیرا ہے چار سے پانچ یہ ریڈ چیلی لے لیں چھوٹی سی پیاز اور یہ کری پتہ بڑی آسان ہم اپنے پکوڑی بنایں گے پہلے اسی بیٹر کے سرسو کے تیل کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم فوراں ہی اپنا چھوکا کڑی میں ڈالتے ہیں ہماری کڑی پر دیکھیں بہترین سا لال سا مضبور یہ ڈورہ آ گیا ہے یہ اس کی پہچان ہے یہ پک گئی ہے وقت کے ساتھ سے دیکھا تو ہم نے اس کو 22 منٹ ہو گئی ہیں پکاتے ہوئے اب ہم اپنے ہیٹ کو فوراں کرتے ہیں بند اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا سرسو کا تیل ہے پیلی سرسو کا یہ ہم فٹا فٹ سے بناتے ہیں پکوڑیاں آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بڑا اچھے سا ٹوڑ جاتی ہیں ہم اس کو فوراں ہاتھ سے توڑتے ہیں یہ آپ دیکھیں ہم انہیں ہمیشہ ہاتھ سے بناتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ فٹا فٹ ایک سائز کی پھلکل ایسی پکوڑی ہماری ہونی چاہیے ہماری پکوڑیاں اندر سے اچھے سا پکی ہوئی ہیں یا نہیں ہیں بلکل ٹائٹ نہ ہو جائیں اس کی پہچان کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے ہماری ایک پکوڑی یہ جو سراخ ہیں یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ اندر سے بہت اچھے سے پک رہی ہیں ایسے سراخ پکوڑی میں نہیں ہوں گے اس سے پہلے ہم اس کو پلٹیں گے بھی نہیں تیز ہیٹ پہ ڈال دیں گے آپ تو وہ اندر سے کچھ رہ جائے گی کچھ رہنے کے بعد ہی وہ ٹائٹ رہ جائے گی یہ دیکھیں ہم فٹا فٹ سے اس میں اسی طریقے سے ہی ساری پکوڑیاں توڑ لیتے ہیں چھوکہ ہمارا تیار ہے اسی تیل میں ہم نے چھوکہ بھی لگانا ہے کتنی آسانی سے کڑی تیار ہو گئی کتنے آرام سے تھوڑی سی دیر میں جب سب کام کرنے آ جاتے ہیں تو بنانے میں دل بھی بہت زیادہ لگتا ہے یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو سراخ سراخ سے بتایا تھے وہ قریب قریب ہماری ساری ہی پکوڑیوں کے اندر آئیں گے تو ٹائٹ ہونے یہ دو ہی بجا ہے تھوڑا سا کھانے کا سوڑا استعمال کر لیں ہیٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھیں بہت تیز نہ ہو ہیٹ آپ کی اور تھوڑی دیر آپ اس کو بیٹر کو اچھے سے فیٹ کے تھوڑی سی دیر کے لیے جو رکھیں گے اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ وہ اتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے ہم یہ پٹا فٹ پلٹتے ہیں اور ڈالتے ہیں ہم نے پٹا فٹ یہ پکوڑیاں اپنی پلٹ لی ہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارا ہاتھ اس پر ہی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوڑی سے کتنے آسائن سے یہ پلٹ جاتی ہیں اس کی نوک سے ہمیں عادت ہے یہ تمام پکوڑیاں ہم نے پلٹ دی ہیں سیکھنے دیتے ہیں کتنی کتنی سی توڑی تھی ہم نے یہ پکوڑیاں اور کتنی بڑی بڑی پول کے ہو گئی ہیں پکوڑیاں سوفٹ کرنے کے لیے بڑی محنت بھی کرتے تھے پہل لوگ پانی میں ڈالا کرتے تھے کہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں لیکن یہ ہماری بڑھی دیکھیں کتنی بڑی ہونے کا مطلب یہ یہ ہے اب یہ ہم پٹا پٹ نکالتے ہیں اس میں سے سیدھ ہی ڈاریکٹ ہم ڈالتے ہیں یہ اپنی کڑی کے اندر جو ہماری کڑی پک کے بلکل تیار ہے تو یہ اس طریقے سے تمام ڈال لیں گے ہاتھ ہم اسے چھوکا بھی ابھی دینے والے ہیں اور ہم قیمہ جو بھنا ہوا رکھا ہے وہ بھی ہم اس میں پٹا پٹ ابھی ہی ایڈ کریں گے تو اس طریقے سے یہ ہم تمام نکالتے دیکھیں ہمارا سرسو کا تیل وہی والا ہے ہم نے کھوڑا سے اس میں سے کم کیا ہے اور کسی یہ چٹکے گی فوراں ہی ہم اس میں پیاز ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں ہین جو کھوکا دے سکتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ہین کا کیس پتن نہیں ہے ہم بہت کم بھی استعمال کرتے ہیں صرف بادی اس میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری پیاز ہم کھوڑی تیز ہو جانے تک کریں گے یہ پٹیا آپ دیکھیں یہ جو زیادہ چھوٹے ہیں اس کو ہم یہ پتو سمید توڑ لیں گے پتے دھو ضرور لیں یہ دیکھیں یہ جو آگے کی کچھیا سی ٹہنی ہے ہم یہ پوری بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ ڈنڈی ہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہ ہم مرچوں کے ساتھ ہی ڈالیں گے یہ ہمارا کڑی میں کڑی پتہ بڑا اچھا کام کرتا ہے تو اپنا چھوکا تیار ہو جائے دیکھیں ہمارا چھوکا ہمارا چھوکا ہمارا چھوکا جلنا جائے اس کا دیان رکھتے ہیں ڈال دیکھیں اس کا دیت کو چھوکا ڈال دیکھیں اچھوکا چھوکا یہ دیکھیں ہم نے اس کو دو سٹی لگا کے چھوڑ دیا تھا اور ایک چھوٹکی ہم نے اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال دیا ہے ہم نے اپنے قیمہ کو یہ کھول کے زیادہ بارک بھی نہیں کیا ہے اب ہم یہ قیمہ اس کے اندر ایڈ کریں گے بہت سارا چاہیں تو سارا کلے دو سو گرام بھی ہے لیکن ہم اس میں سے بھی خوڑا سا بچانے کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے آپ یہ ہم نے اس میں تھوڑا سا ٹیل زیادہ رکھا تھا کڑی کی وجہ سے ہی یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے قیمہ کے اندر جو قیمہ ڈل جاتا ہے اس قڑی کا ٹیشٹ ہی پورا ایسا بدل جاتا ہے کوفتہ قڑی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا قڑی بکوڑی روشٹڈ قیمہ کے ساتھ بنائیں اب ہم فٹا فٹ بناتے ہیں خوشکا چاول اور چپاتی ہیں دیکھیں ہمارا بہترین سا کھیمہ کڑی پک کے تیار ہے اب نکالتے ہیں اپنے پاول کے اندر پکوڑی کے ساتھ اور زیادہ بڑی اثر لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہر ادنیا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نکالیں گے اس کو اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یہ ایک باول میں کر کے آپ کھالی ایسے بھی اس کو پییں گے تو بھی یہ بہت زیادہ بڑیاں کڑی لگتی ہے سراسہ ہم اس میں اوپر سے یہ قیمہ ڈالیں گے جو اس کے اندر بھی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ جوڑ تو اس کا چاول کے ساتھ ہی ہے اس طریقے سے کھائیں اس طریقے سے بنائیں ضرور کھائیں ہم سے جڑیں ہماری خونسلہ افضائی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں